تلبو اغبارات اور مختلف وزراء کے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ میہ کا مہینہ ملازمتوں کا مہینہ ہوگا جس کی تیاری کے لیے کوچنگ ادارے بھرے پڑے ہوئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں خبر کی تفصیل کو میہ میں ملازمتوں کا تہوار بیس ہزار پوسٹ کے ساتھ جمبو نوٹیفکیشن سرکاری ناوکریوں کے لیے سالوں سے انتظار کرتے ہوئے ہزاروں فیز دے کر ہاسٹل میں رومز میں رہتے ہوئے کوچنگ کے ذریعے تیاری کر رہے بیروزگار نوجوانوں کے خواب اب حقیقت میں بدلنے کے دن خریب آ گئے ہیں ناگر جناس آگر کے انتخاب اور نتائج کے بعد یعنی میہ کے پہلے ہفتے میں نوٹیفکیشن جاری ہونے کے آثار ہیں سب سے پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھرتی کے لیے نوٹیفکیشن آ سکتا ہے جس کے لیے بیروزگار نوجوان منتظر ہیں اس کے بعد اساتذہ کے تخررات کے لیے نوٹیفکیشن آئے گا اس کے علاوہ گروپ 1، گروپ 2 اور دیگر محکوموں میں بھی تخررات عمل میں آئیں گے اب جبکہ تمام اغبرات اور وزراء کے بیانات مسلسل آ رہے ہیں کہ انخریب بھرتیوں کا عمل شروع ہوگا اس لیے نوٹیفکیشن کا انتظار کیے بغیر اپنی تیاری جاری رکھیں ہیدر آباد کے تمام کوچنگ ادارے بھرے ہوئے ہیں طلبہ ایک ایک سال سے زائد عرصے سے محنت کر رہے ہیں گرچہ کہ وہ تلگو میڈیم کے امیدوار ہیں لیکن کامیابی اسی کو ملے گی جو محنت کرے گا ناغر جنا ساگر کے انتخابات اس مہینے کے سترہ تاریخ کو ہیں اور اوٹوں کی گنتی دو میں کو ہے انتخابات کے لیے لاغو زابط اخلاق کے ختم ہونے کے بعد ہی ملازمتوں کی بھرتی کا عمل شروع ہوگا یعنی انخریب ملازمتوں کے نوٹیفکیشن جاری ہوں گے جو امیدوار جس محکومے کے لیے یا جس نوکری کے لیے خواہش مند ہیں اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں نوٹیفکیشن کا انتظار نہ کریں ہاں صرف یہ فرض کر کے چلیں کہ میں کے مہینے میں نوٹیفکیشن ضرور آئیں گے